ہائے آئی ایم زفر علی اینڈ یو آر واشنگ مائی یوٹیوب چینل آج ہم آج کے لیکچر میں ہم کریں گے کہ ورلڈ میپ میں جو اسٹریٹس ہیں اسٹریٹس کیا ہوتے ہیں اور اسٹریٹس کی سگنیفیکنس کیا ہے اور دنیا کے جو میجر اسٹریٹس ہیں وہ کہاں کہاں پہ ہیں اور ان کی جو ہے وہ لوکیشن کیا ہے اور ان کی سگنیفیکنس کیا ہے تو اسٹریٹس کو ڈسکس کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو یہ بات ہم ڈسکس کریں گے کہ اسٹریٹ ہوتا کیا ہے اسٹریٹ کہتے ہیں ایک ایسا ایک نیرو سمندر ہوتا ہے ایک نیرو سی ہوتا ہے کہ جو دو بڑے سیز کو اپس میں ملائے جیسے اب اس میں یہ ایک جو ہے ایک لارج سی ہے اس سی کا نام ہے ریڈ سی یہ ریڈ سی ہے اور اسی طرح یہاں پہ ایک دوسرا سی ہے اس کا نام ہے گلف آف ادن تو اب یہ ریڈ سی اور گلف آف ادن ان دونوں کو آپس میں کنیکٹ کرنے والا ایک نیرو سی ہے اس سی کا نام ہے اسٹریٹ آف بابل مندیب اسٹریٹ آف بابل مندیب تو اس رستے کو ہم کہیں گے سمندری رستے کو ہم کہیں گے اسٹریٹ آف بابل مندیب اسٹریٹ آف بابل مندیب اس کو اسٹریٹ کیوں کہہ رہے ہیں اس کو اسٹریٹ اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک نیرو سی ہے جو دو بڑے سیز کو آپس میں کنیکٹ کر رہا ہے اس وجہ سے اس کو اسٹریٹ کہیں گے اور اسٹریٹ کا نام ہے اسٹریٹ کا نام ہے اسٹریٹ آف بابل مندیب اسٹریٹ آف بابل مندیب اسی طرح ایک دوسرا اسٹریٹ ہے دنیا کا میجر اسٹریٹ ہے اس اسٹریٹ کا نام ہے اسٹریٹ آف ہرمز اب یہ اسٹریٹ آف ہرمز کس کو کنیکٹ کرتا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کنیکٹ کرتا ہے یہ آپ کا ایک سی ہے اس کو کہتے ہیں پرشن گلف اور اس کے نیچے ایک دوسرا گلف ہے اس کا نام ہے گلف آف اومان اب ان دونوں کے درمیان ایک اسٹریٹ ہے اس اسٹریٹ کا نام ہے اسٹریٹ آف ہرمز اسٹریٹ آف ہرمز اچھا اسٹریٹ کو چوک پائنٹ بھی کہا جاتا ہے اس کو چوک پائنٹ اس لئے کہا جاتا ہے یہ ایک نیرو راستہ ہوتا ہے سی لین ہوتی ہے نیرو اور اس کو جو ہے وہ چوک کیا جا سکتا ہے آسانی سے اس لئے اس کو چوک پائنٹ بھی کہا جاتا ہے اب جیسا کہ یہ تو نون فیکٹ ہے کہ ایران این امریکا یہ دونوں کنٹریز جو ہیں ایک دوسرے کے انمیز ہیں تو ایران کے پاس یہ اسٹریٹ ہے اور امریکہ کو جو آئل جاتا ہے یا امریکہ یا امریکہ کے جو الائز ہیں ویسٹ میں ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کا جو تیل جاتا ہے وہ سعودی عرب یا قویت یا بیرن وغیرہ سا جاتا ہے تو ان کا جو تیل ہے یہاں سے کنٹینر سے شپ سے کراس کرے گا اسٹریٹ آف ہرمز کو تو ایران جو ہے امریکہ کو بلیک میل کرنے کے لیے ایران کے پاس یہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے ایران یہ ہمیشہ تھریٹ دیتا ہے امریکہ کو کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کوئی بھی مسئلہ کریں گے تو ہم اسٹریٹ آف ہرمز کو بلوک کر دیں گے اگر اسٹریٹ آف ہرمز بلوک ہو جائے تو پھر امریکہ کی طرف یا امریکن الائز کی طرف جو تیل جاتا ہے وہ تیل یہاں سے نہیں جا سکے گا ان کی شپمنٹ نہیں جا سکے گی جس کی وجہ سے ان کے لیے بہت بڑی پرابلم ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے اسٹریٹ آف ہرمز کی دنیا میں کافی سکنیفیکنس ہے اور یہ کافی ڈسکس کیا جاتا ہے انٹرنیشنل پولٹیکس میں ابھی تک ہم نے دو اسٹریٹ پڑھیں ایک اسٹریٹ کا نام ہے اسٹریٹ آف باب المندیب جو کہ یمن اور جبوتی کے درمیان ہے اسٹریٹ آف باب المندیب اور دوسرا اسٹریٹ ہم نے پڑھا اسٹریٹ آف ہرمز اسی طرح ایک تیسرا اسٹریٹ ہے دنیا کا میجر اسٹریٹ کا نام ہے اسٹریٹ آف ملاکہ اسٹریٹ آف ملاکہ ملیشیا اور انڈونیشیا کا سمتر آئیلینڈ ان دونوں کے درمیان ہے اسٹریٹ آف ملاکہ بے آف بنگال یہ بے آف بنگال ہے اور یہ ساؤتھ چائنہ سی ان دونوں کو کنیکٹ کرنے والا جو اسٹریٹ ہے اس اسٹریٹ کا نام ہے اسٹریٹ آف ملاکہ یہ ہے اسٹریٹ آف ملاکہ اسٹریٹ آف ملاکہ کنیکٹ کرتا ہے کس کو بے آف بنگال کو ساؤ چینسی سے اسٹریٹ آف ملاکہ اب یہ جو اسٹریٹ آف ملاکہ ہے یہ موسٹ امپارٹنڈ ہے فار چائنہ بیکاز یہ چائنہ ہے چائنہ کی جو بھی ایکسپورٹس ہوتی ہیں وہ اسٹریٹ آف ملاکہ سے کراس کرتی ہیں تو یہ تیسرا دنیا کا میجر اسٹریٹ ہے اس کو بھی آپ چوک پوائنٹ کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو دنیا کا میجر اسٹریٹ ہے اس اسٹریٹ کا نام ہے اسٹریٹ آف جبرالٹر اسٹریٹ آف جبرالٹر اب اسٹیٹ آف جبرالٹر کہاں پہ ہے یہ میں نے زوم آؤٹ کیا اور ابھی میں اس کو زوم ان کر رہا ہوں اب اس میں اسٹیٹ آف جبرالٹر کہاں پہ ہے اسٹیٹ آف جبرالٹر جو ہے اسپین کے نیچے یہ اس طرف ایک دنیا کا مشہور سی ہے اس کا نام ہے میڈی ٹیرینین سی میڈی ٹیرینین سی یہ میڈی ٹیرینین سی ہے اور یہ جو ہے یہ آپ کا نارتھ ایٹلانٹک اوشن ان دونوں کو کنیکٹ کرنے والا اسی طرح وہ پہلے والی بات آگئی کہ یہ ایک بڑا سی ہے اور اسی طرح یہاں سے ایک یہ بڑا سی ہے میڈی ٹیرینین سی ان دونوں سی کو کنیکٹ کرنے والا یہ ایک چھوٹا سا نیرو راستہ ہے سمندری راستہ اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ آف جبرالٹر اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ آف جبرالٹر یہ جبرالٹر کیا ہے جبرالٹر کو ہم کہتے ہیں جبلے تارک اردو میں کہیں گے اس کو جبل تارک جبل تارک کو انگریزی میں کہیں گے جبرالٹر جبرالٹر جو ہے یہاں پہ اسپین میں ایک چھوٹی سی ٹیریٹری ہے اور اس ٹیریٹری میں ایک جو ہے وہ لانگ ماؤنٹین رینج ہے اس کو کہتے ہیں جبل تارک تارک بن زیاد کے نام سے تارک بن زیاد جس نے اسپین فتح کیا تھا کرتبہ مسجد یا کارڈوبہ ماسک اسپین میں مسلمانوں کی سات سو سالوں کی گورنمنٹ کی نشانی ابھی بھی موجود ہے اسپین میں تو اس کے نام سے تارک بن زیاد کے نام سے یہاں پہ ایک اسٹریٹ ایس اسٹریٹ کا نام ہے اسٹریٹ آف جبرالٹر ابھی تک ہم نے چار اسٹریٹ's ڈسکس کی ہیں نمبر ون اسٹریٹ آف جبرالٹر جو کہ اسپین کے نیچے اور دوسرا ہم نے اسٹریٹ پڑا اسٹریٹ آف باب المندیب یمن اور جبوتی کے درمیان اور تیسرا اسٹریٹ ہم نے پڑا اسٹریٹ آف ہرمز ایران اور اومان کے درمیان یا یو ای کے درمیان اور چوتھا اسٹریٹ ہم نے پڑھا اسٹریٹ آف ملکہ جو کہ ملیشیا اور انڈونیشیا کے سمتر آئیلنڈ کے درمیان ہے جو کہ کنیکٹ کرتا ہے بے آف بنگال کو ساؤ چینہ سی سے اسی طرح دو اور میجر اسٹریٹس ہیں جو پیپر میں ان میں سے اکثر کرے پوچھا جاتا ہے وہ اسٹریٹس کون کون سے ہیں ان اسٹریٹس کو کہا جاتا ہے ٹرکش اسٹریٹس اب یہ ٹرکش اسٹریٹس کیا ہیں کہ ادھر ہے بلیک سی کے نیچے ہے سی آف مرمرا بلیک سی اور سی آف مرمرا کے درمیان یہ ایک سمندری راستہ ہے اس اسٹریٹ کو کہا جاتا ہے اسٹریٹ آف باسفورس باسفورس اسٹریٹ جو اکثر پیپر میں پوچھا جاتا ہے باسفورس اسٹریٹ باسفورس اسٹریٹ کنیکٹ کرتا ہے بلیک سی کو سی آف مرمرا سے اس سی کا نام ہے سی آف مرمرا اسی طرح باسفورس اسٹریٹ بلیک سی سے آتے ہوئے باسفورس اسٹریٹ کراس ہوگا باسفورس اسٹریٹ سے آگے یہ ایک دوسرا اسٹریٹ آ جاتا ہے اس اسٹریٹ کا نام ہے جو کہ سی آف مرمرا کو کنیکٹ کرے گا ایجیانسی سے اس سمندر کا نام ہے ایجیانسی اے جی ای این ایجیانسی اور اس کا نام ہے مرمرا سی اب ان دونوں کو کنیکٹ کرنے والا یہ جو اسٹریٹ ہے اس اسٹریٹ کا نام ہے ڈارڈا نیلس اسٹریٹ تو یہ ڈارڈا نیلس اسٹریٹ ہو گیا اور یہ جو ہے باسفورس اسٹریٹ ہو گیا اس سے پہلے اسٹریٹ آف جبرالٹر اسپین کی نیچے اس کے علاوہ اسٹریٹ آف باب المندیب اسٹریٹ آف ہرمز اسٹریٹ آف ملاکہ اسی طرح ایک اور اسٹریٹ ہے اس اسٹریٹ کا نام ہے دور اسٹریٹ اب دور اسٹریٹ کہاں پہ یہ جو اسٹریٹ ہے اس کا نام ہے اسٹریٹ آف باب المندیب اسٹریٹ آف ہرمز اور نیچے اس طرف ملیشیا کی طرف اسٹریٹ آف ملاکہ اور یہ اسٹریٹ آف جبرالٹر اور ترکی میں دو اسٹریٹ سے ایک کا نام ہے باس فورس اسٹریٹ اس سے نیچے ہے ڈرڈا نیلس اسٹریٹ اسی طرح یہ اسٹریٹ ہے ایک یوکے کے نیچے یوکے اور فرانس کے درمیان اوپر آپ کا نارت سی ہے اور یہاں پہ ہے سیلٹک سی ان دونوں سمندروں کو کنیکٹ کرنے والا ایک نیرو راستہ ہے اس اسٹریٹ کا نام ہے ڈور اسٹریٹ ڈور اسٹریٹ تو یہ ڈور اسٹریٹ ہو گیا جبرالٹر اسٹریٹ ہو گیا اسٹریٹ آف بابل مندیب یمن والا اسٹریٹ آف ہرمز اور اسٹریٹ آف ملاکہ اسی طرح ایک اور بھی اسٹریٹ ہے جو کہ پیپر میں پوچھا جاتا ہے بیرنگ اسٹریٹ اب بیرنگ اسٹریٹ کہاں پہ ہے بیرنگ اسٹریٹ یہ ہے نارت پیسیفکوشن اور اوپر ہے آرکٹکوشن ان دونوں کو کنیکٹ کرنے والا یہ جو راستہ ہے سمندری راستہ اس کا نام ہے بیرنگ اسٹریٹ بیرنگ بی ای آر آئین جی بیرنگ اسٹریٹ تو یہ جو ہیں یہ دنیا کے کچھ میجر اسٹریٹ ہیں باقی مائنر اسٹریٹ تو کافی اسٹریٹ ہیں جیسے تائیوان اسٹریٹ ہو گیا اسی طرح پاک اسٹریٹ ہو گیا کوک اسٹریٹ ہو گیا تو یہ مائنر اسٹریٹ ہیں باقی جو پیپر میں پوچھ جاتے ہیں وہ یہ چار پانچ پوچھ جاتے ہیں ایک بیرنگ اسٹریٹ دوسرا جبرالٹر اسٹریٹ تیسرا باب المندیب اسٹریٹ ڈور اسٹریٹ اس کے علاوہ اسٹریٹ آف ہرمز اور اس کے علاوہ اسٹریٹ آف ملکہ یہ دنیا کے میجر اسٹریٹس ہیں اس کے علاوہ باقی آگے جو ہے وہ گلف کس کو کہتے ہیں کریک کس کو کہتے ہیں بے کس کو کہتے ہیں بائٹ کس کو کہتے ہیں پیننسولا کس کو کہتے ہیں ٹومبولو کس کو کہتے ہیں استحمس کس کو کہتے ہیں یہ سارے کے سارے ہم آگے والے لیکچرز میں ون بائی ون کریں گے انشاءاللہ اگر آپ کو میرے لیکچرز اچھے لگتے ہیں تو ان کو کائنڈلی جو ہے میرے چینل کو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز میں آپ کے لئے بنا سکوں تینکیو ویڈی مچ